دوستو وہ آپ کو قصہ سنایا تھا نا وہ ناظرین کہانی بتائی تھی مراسی کا منڈا بدلے کی آگ میں ادھر ادھر گھومتا تھا سر دیواروں میں مارتا تھا بدلہ نہ مل سکا اسی چکر میں خود بھی مر گیا اپنے باپ کو بھی مروا دیا جنہوں نے ناظرین وہ سٹوری نہیں سنی تھی دوبارہ سناؤں گا ابھی پہلے آتے ہیں آج کی خبر کی طرف جی ہاں ناظرین یہاں پر بکلاہٹ کا عالم الٹرا پرو میکس ہو رہے ہیں یہاں پر لوگ سٹ پٹا رہے ہیں سٹھیا رہے ہیں رکس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں تھر تھلیاں مچا رہے ہیں اپنے بڑے بڑے ناخون اپنے چہرے پر مار رہے ہیں خود کو زخمی کر رہے ہیں اپنے بال کھینچ رہے ہیں دانت بینچ رہے ہیں اپنی انگلیاں دانتوں تلے دباتے ہیں اور چباتے ہیں کچھ نہیں مل رہا کچھ نہیں بن رہا پھر نعرے لگاتے ہیں ہائے میں مر گئی ہائے میں مر گئی کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں سن رہا جگہ جگہ سے مات کھانی پڑ رہی ہے آئینہ دکھایا جا رہا ہے حیثیت سامنے آ رہی ہے پولیس ٹیشن جاتے ہیں پولیس والے دھتکار کے باہر بیج دیتے ہیں اور جاؤ جاؤ اپنا کام کرو نہ مو نہ متھا جن پر ہڑوں لتھا کیا کرنے آگئے ہو عدالت جاتے ہیں عدالت کہتی ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ گٹھلیوں میں نہ بیروں میں کن چکروں میں ہو ادھر آئے ہو تو کرنے کے آئے ہو اور تم بھائی اگر ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے اگر دلائل میں اتنی مضبوطی نہیں ہے تو گھر جا کے خواب خرگوش کے مزے لٹو تمہاری جو ساتھی ادا کر رہا ہے اس کو تو نہ خواب آتا ہے نہ خرگوش آتا ہے اس کو تو ناظرین صرف خرگوشیاں خرگوشیاں آتی ہیں اس کو تو گھرم جوشیاں آتی ہیں اس کو تو ٹران ٹران آتی ہے نین تو آتی نہیں تو یہ جو صحافی جو پہلے تھانے سے یہ جا وہ جا درخواست ٹران ٹران ٹیر جی ٹورن ردی کی ٹوکری میں پڑی ہے وہ اب عدالت گیا عدالت نے بھی واپس پیج دیا ہے آپ کو بتایا تھا ناظرین کراچی کے مبینہ صحافی نے جن پر الزام ہے میرے لئے قابل احترام لیکن ان پر الزام کے صحافی دوست ہیں بھائی ہیں چلیں الزامات لگتے رہتے ہیں کبھی اس کا بھی جواب دے دیں گے ناظرین یوٹیوبرز کے خلاف سامنے آتے ہیں ہر لائیف سیشن میں یہ پرچے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں ون ٹو سری فور الیون ٹونٹی ون تھرٹی ون اور بھائی مقدمہ دائر ہوگا تو گنتی ہوگی نا یہ ناظرین یوٹیوبرز کی گنتیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ پھنس گئے پھر تھانے جاتے ہیں انہوں نے درخواست دی نجم زہرہ میسیز رزوی آئیں بائیں فلان فلان یہ نام وہ نام وہ نام ناظرین کچھ نام پیش کیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا یہ ہے کہ ام کی ام کا دور ہوتا تو تمہاری بوری بند لاش ملتی اس وجہ سے میں سہم گیا ہوں میں ڈھر گیا ہوں اندر سے کام گیا ہوں یہ درخواست دائر کی جائے ان پر ایف ای ایر کی جائے پولیس والے کہتے ہیں یار ایف ای ایر کا ٹکیا بنتا ہے یہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جس کا کام اسی کو ساجے ادھر جاؤ ادھر کیا کرنے آئے زید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح بچہ لیٹنیاں لیتا ہے نا فرش پر تھر تھلیاں مچاتا ہے کہتا ہے میں نہ مانوں میں نہ مانوں کہتے ہیں ایف ای ایر ہوگی عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں ناظرین یہ ذابطہ فوج داری کیس ایکشن بائیس اے کے تحت پرٹیشن دائر کرتے ہیں سی ایر پی سی کریمنل پرسیجر کوٹ میں جاتے ہیں یہ ناظرین تب جائے جاتا ہے کہ جب کوئی پولیس والا اپنا کام ٹھیک سے ادھارہ کر رہا ہو اپنی ذمہ داری اثر انجام نہ دے رہا ہو جی یہ پولیس والے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہیں آگے ناظرین جسٹریس آف پیس پوچھتے ہیں کون سی ذمہ داری اور بھائی کیا یعنی آپ معاملے کو سمجھیں تھانے میں اپلیکیشن ان کی ریجیکٹ ہوتی ہے ایف ای آر دائر نہیں کی جاتی ایف ای آر درج نہیں کی جاتی یہ عدالت چلے رہتے ہیں کہ پولیس والے اپنا کام نہیں کر رہے میری ایف ای آر نہیں درج کر رہے عدالت میں موں کی کھانی پڑتی ہے دوبارہ ناظرین ایک دفعہ پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے اب عدالت یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ والی درخواست آپ کی درج ہوئی نہیں سکتی یہ والی ایف ای آر کسی نام کی نہیں ہے اگر بیک گرانڈ بتاؤں ناظرین تو سولہ جنوری کی تاریخ تھی سولہ جنوری کو پولیس کو حکم کیا گیا تھا کہ پانچ جنوری کو صحافی بلال احمد نے جو درخواست عدالت میں دی ہے کہ ان کی ایف ای آر درج نہیں ہو رہی تو آپ یعنی کہ پولیس سولہ جنوری کو بقاعدہ رپورٹ عدالت میں پیش کریں کہ ان کی ایف ای آر کیوں درج نہیں کی گئی اور درج نہ کرنے کی ریزنز کیاں ہیں سولہ جنوری کو آپ کا بتائے الیکشن چل رہا تھا تھپے لگ رہے تھے تھک 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 ناظرین پولیس کی در رپورٹ جمع کرواتی سولہ جنوری کو پولیس جواب دے نہیں سکی انیس جنوری کی تاریخ آتی ہے انیس جنوری کو بلال احمد کے وکیل آ کے دلائل دیتے ہیں بار بار کہتے ہیں منتیں ترلے اور بھائی ایف ای آر ہی درج کر لو اور بھائی اپلیکیشن ہی سن لو کوئی نہیں سنتا ادھر ادا کرا کے نارے ہائے میں مر گئی ہائے میں مر گئی کوئی نہیں سنتا کلی رہ گئی پہلے کہتی تھی میں اڈی اڈی جا ہوا ہواں مچ جا ہوا اب ناظرین میں کلی رہ گئی میں کتھے جا ہوا ناظرین انیس جنوری کو آرگومنٹس دیا جاتے ہیں بلال احمد کے وکیل عدالت کو کہتے ہیں کہ یہ 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 پوائنٹس ہیں اس بنا پر ہماری یہ ایف ای آر درج کرنے کا حکم صادر کیا جائے انیس جنوری کو فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے پھر نائنٹینس جنوری کو ہی لیٹ آرز میں فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ ان کی یہ اپلیکیشن ڈسپوز آف کر دی جائے خارج کر دی جائے یہ ایف ای آر درج نہیں ہو سکتی اور اب جب تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس میں عدالت نے لکھا یہ ہے کہ آپ متلکہ فورم سے رجوع کریں آپ اپنے آپ کو جنرلس کہتے ہیں آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں ناظرین میں کہہ رہا ہوں کہ بلال احمد ایک پڑھا لکھا شخص ہے جی ہاں ایڈیوکیٹڈ پرسنیلٹی ہے موتور دکھتے ہیں دکھنے میں کچھ مناسب لگتے ہیں تو بھائی اپنے عمال سے بھی ثابت کریں کہ آپ واقعی آپ اپروپریٹ پرسن آپ اپروپریٹ پپل اور ناظرین اپروپریٹ پپل وہ میم وائرل ہوئی تھی نا اپروپریٹ پپل اور عجیب و غریب فضول قسم کا بہیویر بہرحال ناظرین حکم یہ سادر ہوتا ہے کہ اگر جانکاری رکھتے ہیں تو آپ متلکہ فورم پر جائیں یعنی ایف ای اے میں جائیں اور وہاں پر جا کر درخوص دیں ادھر جسٹس آف پیس کیا کریں کہ جب پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے اب ناظرین پہلے تھانے سوری ہنسی آ رہی ہے میں کنٹرول کر رہا تھا ناظرین پہلے یعنی پولیس ٹیشن جاتے ہیں نہیں نہیں پہلے لائیو پر بیٹھتے ہیں براہ راست ٹھک کر کے یہ اپلیکیشن ہے ٹھک کر کے یہ والی درخوصت ہے بھائی یہ مار جائیں گے مار دیں گے پچھاڑ دیں گے مقدمے دائر کریں گے عدالتوں میں گسیٹیں گے وہ تھانے جاتے ہیں پولیس ٹیشن جاتے ہیں تھانے پریڈی جاتے ہیں وہاں پر مقدمہ درجی نہیں کیا جاتا پھر عدالت سے رجوع کرتے ہیں عدالت کے احتیاء نہیں ہو سکتا ایسا بھی ناظرین کسی کو آئینہ دکھایا جائے گا اور وہ جو مراسی والا قصہ تھا وہ صرف قصہ ہے اس معاملے سے آپ نے جوڑنا نہیں ہے ایک مراسی تھا اسے پسند نہیں تھا کہ اسے کوئی مراسی کہے اسے ناظرین ساتھ والے گاؤں کا ایک عباش لڑکا مراسی کہہ کر بھاگ گیا اسے بڑا غصہ تھا وہ اپنے سارے مراسیوں سے پوچھے اس کا باپ مراسی اس کا تایا مراسی اس کا منڈا مراسی اس کے کزن مراسی اس کے پپی ذات خالہ ذات تایا ذات ٹران ٹران آئیں بائیں شائیں دائیں ادھر لیفٹ رائٹ مراسی وہ مراسیوں سے پوچھے وہ کون تھا جو مجھے مراسی کہا گیا ہے تو وہ اسے سمجھائیں تم مراسی ہو تو تمہیں مراسی کہا گیا ہے نا وہ کہتا تھا نہیں میں نے مراسی کا لفظ اپنے لئے نہیں سننا میں بدلہ لوں گا بدلے کی آگ میں ناظرین ڈپریشن میں جاتا ہے سٹریس کا شکار ہوتا ہے آگے فیوچر میں ناظرین وہ انزائٹی سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے پتا چل رہا ہوتا ہے دماغ پھٹ جائے گا اسی غم میں وہ مر جاتا ہے لیکن وہ بندہ جو اسے مراسی کہا کہ مرا ہوتا ہے نہیں ملتا مرتے مرتے اپنے باپ کو کہہ جاتا ہے کہ وہ بندہ وہ جو مجھے مراسی کہا گیا تھا اس سے بدلہ ضرور پورا کرنا ہے مجھے اس پر بہت غص ہے اب ناظرین باپ ہے اس کا لختے جگر ہے وہ اس غم میں مر گیا ہے کہ اسے کی مراسی کہا گیا اپنی جان دے دی کہ اسے کی مراسی کہا گیا بدلے کی آگ میں مر گیا تو باپ کو تو آگ لگے گی باپ ساری زندگی بڑھتا ہوا پھرے باپ کہے کہ میں بدرہ لے کر ہوں گا ناظرین آخر پتا چلتا ہے یہ ساتھ والے گاؤں کا وہ بندہ تھا اور اسے مشفرہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ جونسا بندہ تمہارے بیٹے کو مراسی کہا گیا تھا جونسا لڑکا آواز لگا کے گیا تھا اس کا باپ مولوی ہے وہ جنازے پڑھاتا ہے اور اسے جنازہ ٹھیک پڑھانا نہیں آتا جب وہ کسی مرے وے کا جنازہ پڑھاتا ہے اسے جنازہ نہیں پڑھانا آتا تو اس کی بیزتی ہوتی ہے زلت ہوتی ہے رسوائی ہوتی ہے ناظرین وہ کہتا ہے بدلہ ایسے پورا ہوگا میرا بیٹا اس غم میں مر گیا ہے میں بھی مر جاتا ہوں مجھے تم لوگ مار دو وہ جنازہ وہ پڑھائے جب اسے جنازہ نہیں پڑھانا آئے گا اس کی زلت ہوگی رسوائی ہوگی حضیمت ہوگی پھر کیا ہوگا زلت اور رسوائی ہوگی نا تو وہ پورے گاؤں والے اسے گالیاں دیں گے اس پر ہنسیں گے کہ تم نے تو جنازہ نہیں پڑھانا آتا تو اس کے باپ کی زلت ہوگی تو بدلہ پورا ہو جائے گا یعنی بدلہ پورا کرنے کے چکر میں بیٹا بھی مر گیا اور مراسی بیٹے کا باپ بھی مر گیا پھر بدلہ پورا ہو گیا اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ بدلہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ لوگ کوششیں تو بہت کر رہے ہیں بہرحال معاف کیجئے گا اس واقعے کا اس ویڈیو سے کوئی لنک نہیں تھا ویسے ہی میں نے بلا وجہ یہ آپ کو تھوڑا محضوظ کر دیا ہے پیغام کو آم کیجئے گا